بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی میرے بہنوں آپ سب کو ہمارے چینل آن لائن اسلامیک ٹیوٹر میں خوش آمدید خواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیر و آفیہ سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر مشکل پریشانی اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے میرے بہنوں اور بھائیوں آج میں جو وظیفہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ خاص عمل سورہ کوثر کا ہے رات کو سوتے وقت یعنی رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر کا یہ خاص عمل اس طرح سے پڑھ لیں جیسے کہ ہم آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ و تعالیٰ صبح بعد میں ہوگی پہلے آپ کی جو بھی بڑی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی یہ ہنڈرڈ پرسن گرنٹی شدہ یہ وظیفہ ہے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ و تعالیٰ پوری ہو جائے گی سورہ کوثر قرآن پاک کے تیسرے پارے میں موجود ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور یہ تین آیات پر مشتمل ہے اس کو پڑھنے کے بے شمار فضال و برکات ہیں سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہر مشکل سے ہر تنگی سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ بنا دیتا ہے اگر آپ کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لئے سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی جو حاجت ہے اس کو پورا فرما دیتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے سورہ کوثر آپ نے اس ترتیب سے پڑھنی ہے یعنی آپ نے کرنا ہے کہ پہلے دو رکت نماز نفل حاجت آپ نے ادا کرنی ہے دو رکت نماز نفل آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ ہر رکت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ دفعہ سورہ کوثر اور گیارہ دفعہ آپ نے سورہ اخلاص جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے جب آپ دو رکت نماز نفل حاجت ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے پہلے آپ نے تین دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سو انتیس دفعہ یعنی ون ٹونٹی نائن ٹائمز آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے جب آپ ایک سو انتیس دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ پاک کا ایک نام یا سمیعوں اس نام کو آپ نے ایک سو مرتبہ اپنی آنکھیں بند کر کے آپ نے اپنی حاجت کا تصور ذہن میں رہا کر آپ نے پڑھنا ہے جب آپ یہ پڑھ لیں پھر آخر میں تین دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر روڑ کر گگرا کر اللہ پاک سے اپنی حاجت کے لئے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ پاک سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا صبح ہونے سے پہلے آپ کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی اس خاص عمل کو آپ لازمی کیجئے اگر آپ کسی حاجت میں مبتلہ ہیں کسی پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ آپ کر لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ پاک سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا یہ خاص عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزا کل اللہ